اسلام علیکم جی فیاض نامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں سرکار پنام زہیر مقدمہ میں کل بھی میں آن لین نہیں آ سکا تھا تو سب سے پہلے تو آج کی اپ ڈیٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ آج جو کینسلیشن آف بیل زہیر کی لگی ہوئی تھی جو زہیر کی درخواست زمانت کو منسوخ کروانے کے لیے درخواست دی تھی اس میں چوبیس سکٹوبر کی محلت دے دی عدالت نے عدالت نے یہ کلیر کر دیا کہ زہیر کا وکیل آ کر اس بات کی اس بات کے حوالے سے عدالت کو سیٹسفائی کرے کہ کیوں نہ زہیر کی زمانت خارج کی جائے جو کہ یہ مہدی قادمی کو اور کام سن مغویہ بچی کو انڈائریکٹلی حراسہ اور ٹیمپرنگ آف ایویڈنس کر رہا ہے جبکہ نور منیر اپس کھونڈر ہے اور ان کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور پراسیکوشن ایویڈنس جو ہے ان کو مٹانے میں پورا رول پلے کر رہا ہے اور خود بھی اس میں ایکٹیولی یہ رول پلے کر رہا ہے تاکہ ٹرائل کو نقصان پنچایا جا سکے اور یہ تمام در چیزیں جو ہیں یہ بیل کنڈیشن کی وائلیشن میں آتی ہیں تو عدالت نے آج ہماری بات سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چوبیس سکٹوبر کو زہیر کے وکیل کو طلب کیا جائے اور اس سے اس بات سے وضاحت مانگی جائے کہ کیوں نہ زہیر کی بیل خارج کر دی جائے کیوں نہ کی جائے وہ سیٹسفائی کرے عدالت کو آ کر اس حوالے سے تو انشاءاللہ چوبیس سکٹوبر کو اس حوالے سے مزید بیعث ہوگی اور دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد اب آ جاتے ہیں کل والے فیصلے کی طرف جو استحارات وغیرہ نکلے ہیں جو کنٹیمٹ آف کورٹ کی پر سنڈنگ چل رہی تھی سندھ آئی کورٹ میں جس میں پی ٹی کی طرف سے مزید ویڈیو بلوگ کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ تمام تر ڈسٹرکنٹ سیشن جج کو سندھ آئی کورٹ میں باؤنڈ کر دیا کہ وہ کنسرنڈ ڈسٹرکنٹ سیشن جج سندھ کے ڈسٹرکنٹ سیشن جج کو آتھرائز کریں اور ان کو پاؤنڈ کریں کہ وہ سندھ آئی کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کروائیں اور جیسا کہ یہ کہتے تھے نا لائی سیشن میں ہمیں کے نوٹس نہیں ملا تو اس لئے عدالت نے کہا کہ ان کے پروکلیمیشن ان کے اخبار اشتہار نکال دو اور اس میں انہوں نے آرڈر میں لکھا ہے جو میری کمیونٹی پر ڈسپلی بھی ہو اگر کوئی بندہ اگر کوئی ملزم جگلوں میں چلا گیا تو اس کو ڈھول بجاب جا کے لائیں لیکن لانا ضرور ہے تو مقصر بات یہ ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بیلف کو بھی اپوائنٹ کیا گیا ہے اس میں عدالہ نے لکھا ہے اپارٹ فرام بیلف اگر بیلف کے علاوہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو جہاں تک چیزیں ہیں وہ یوز کریں اور ان ملزمان کا جو ہے ان کو نوٹس سرف کریں کمپلائنس کروائیں تاکہ جو بڑا آرڈر ان کے خلاف آنا ہے اس سے پہلے ان کو سننا ضروری ہے یہ یہ نہ کہیں کہ جناب ہمیں تو سننے کا موقع نہیں دیا گیا ہم تو بڑے مظلوم ہیں ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا تو اس آرڈر کے بعد انشاءاللہ یہ ملزمان اگر نہیں پیش ہوتے ایک زبردست طبان قسم کا فیصلہ ہوگا اور اب آجتے ہیں آج بھی بات کے اوپر ایک ملک شلک ہیں جنہوں نے دو تین دن پہلے ایک کمیونٹی لگائی تھی آج ایف آئیے میں میں اتنا کہوں گا کہ ان کی خاصی شترول ہوئی ہے اور ان کا فون بھی ضبط کر لیا گیا تھا جس پر پھر انہوں نے کمیونٹی کومنٹ کیا ہے اور معذرت بھی کی ہے لیکن لگل قانون اپنا راستہ لے گا اور ہم اس میں پوری طرح اس معاملے میں پیچھے نہیں اٹھیں گے اور کچھ لوگ میرے بارے میں بھی ڈسکیشن کر رہے تھے تو ہماری بدنامی صرف کی روزی روٹی چلتی ہے تو میں تو کہوں گا کہ ٹھیک ہے بچاروں کے پاس کافیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہماری بدنامی صرف روزی روٹی چلتی ہے تو چلا لیں آپ سب کو بہت شکریہ اللہ حافظ